نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں دعا قبول فرمائی اور آپ کی امت کی مغفرت کر دی البتہ ان کی مغفرت نہیں کی جو ایک دوسرے پر ظلم کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اے میرے پروردگار بے شک تو اس بات پر قادر ہے کہ ظالم کو بھی بخش دے اور مظلوم کو اس کے ظلم سے اچھا بدلہ انعیت فرما دے اس شام اتنی ہی دعا قبول ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بار بار اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ ایک ایسی گھڑی میں ہس پڑے جبکہ ایسی گھڑی میں آپ کو کبھی ہستے نہیں دیکھا گیا آخر کس بات سے آپ کو ہسی آگئی اللہ تعالیٰ آپ کو عمر بھر ہساتا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کے دشمن ابلیس کی حرکت پر ہسی آئی جب اس کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں میری دعا قبول فرمالی اور ظالم کی بھی مغفرت ہو گئی تو وہ اپنے آپ پر ہلاکت اور بربادی کو پکارتے ہوئے اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا چنانچہ میں ابلیس کی اس حرکت پر مسکرانے لگا روالہ احمد وابن ماجہ وابو داود